نشتر کالونی سٹاپ کے قریب آلو کی بوریوں سے بھرا ٹرک ہلٹ گیا پھر اس پور روڈ پر ٹرافک کی روانی شدید متاثر وارڈنز کی اضافی نفری تائینات ٹرک کو ہٹانے کی کوششیں چودری شگر ملز کیس کی سماعت پندرہ مارچ تک ملتوی مریم نواز کے قزن یوسف عباس احتساب عدالت پیش نواز شریف کی حاضری معافی کی درخواست منظور ریفرنس کی کیا رپورٹ ہے عدالت کا نئے پروسیکیوٹر سے اس تفساد تحقیقات مکمل ہوتے ہی ریفرنس دائر کر دیا جائے گا پروسیکیوٹر کا جواب حکومت ٹیکسٹائل انڈسٹری کو 20 ارب روپے کی سبسیڈی دے گی بزنس کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے امنی اقدام آت کریں گے حکومت پولیسیوں سے پاکستان موشی طور پر مضبوط ہو رہا ہے گورنر پنجاب کی سنتکاروں کے وقت سے ملاقات میں گفتگو سنگین جلائے میں ملوث افراد کی گرفتاری یقینی بنائیں پیٹرولنگ، سرچ آپریشنز اور سنیپ چیکنگ کا عمل تیز کیا جائے ڈیائی جی آپریشنز رائے بابر سعید کی افسران کو ہدایت پولیس افسران کی ہفتہ وار کارکردگی کا جائزہ لیا اور کرونا کا خوف، عمرہ اور وزٹ کے لیے ویزے پندرہ مارچ تک بن اکامہ ہولڈرز اور بزنس ویزا والوں کو سعودیہ جانے کی اجازت پی آئی اے کے مسافروں کو ہلپ لائن پر رابطہ میں رہنے کی ہدایت بائی قادہ حکم نامت جاری کر دیا موسیقی